رب رسول جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دولت شہنشاہ دولت سرکار عبد حرار جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارکات جتیق اللہ ختم خدا کی کسی قوائے اللہ اکبر یہی ہے کہ جب اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبی میں صحابہ جو ہے اپنے اموال پیش کر رہے ہیں اللہ اکبر تو یہ ہمیشہ بازی لے جاتے تھے ہمیشہ بازی لے جاتے تھے صحابہ سے اور ہمیشہ یہ سبقت لے جاتے تھے ایک مرتبہ آئیسا ہوا اللہ اکبر کہ آپ کے پاس مال کی کمی تھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال کی فرابانی تھی انہوں نے آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑا آدھا حضور کی بارگاہ میں لائے اللہ اکبر اور حضور سے عرض کیا کہ میں نے آدھا اپنے گھر میں چھوڑا ہے آدھا آپ کے لیے لائے ہوں سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو کچھ تھا وہ حضور کی بارگاہ میں لائے اور حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے لیے اللہ رسول اللہ اکبر میں نے اپنے گھر کے لیے جو ہے اللہ رسول کو چھوڑا ہے تو اس کمائیگی کے عالم میں بھی اللہ اکبر حب رسول کا وہ تقاضہ تھا اور حب رسول کا وہ عالم تھا اللہ اکبر کہ جب مال کو نچھاور کرنے کی بات آئی تو اس موقع پر بھی جو ہے ان سے کوئی پڑھ نہیں تھا اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے کسی کے مال نے اللہ اکبر وہ شہنشاہ دولت کے مال اللہ اکبر مال جن کے ہاتھوں کا دیا ہوا ہے مال جن کے قدموں کی پھید ہے وہ شہنشاہ دولت فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کے مال جو ہے انہی کے ہیں اللہ اکبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیئے سے اس کی عطا سے اللہ اکبر وہ مال کے رقاب امم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے لئے